ایک سوال ہے کی حیث کی وجہ سے جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یا روزیں چھوٹ جاتے ہیں تو کیا ان کی اقضاء ہم کو بعد میں ادا کرنی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ صرف روزیں جو ہمارے چھوٹیں گے پیریٹس کی وجہ سے جتنے بھی چھوٹیں گے وہ سارے روزیں ہمیں رکھنے ہوں گے نمازوں کی اقضاء ہم کو نہیں ادا کرنی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے اور اس میں آتا ہے کہ ایک بار ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حیثہ عورت کا یہ حال کیوں ہیں کہ وہ روزوں کی اقضاء تو دیتی ہے لیکن نمازوں کی نہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہرائریا ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ہرائریا تو نہیں ہوں لیکن صرف میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بھی حیث آتا تھا تو ہمیں صرف روزوں کے قضاء دینے کا حکم دیا جاتا تھا نمازوں کے قضاء کا حکم ہم کو نہیں دیا جاتا تھا تو پیڑٹس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی روزیں چھوٹیں گے وہ سارے روزیں آپ کو رکھنے ہوں گے جو پیڑٹس کی وجہ سے نمازیں چھوٹتی ہیں وہ نمازیں آپ کو نہیں ادا کرنی بعد میں لیکن اس میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر پیڑٹس آنے سے پہلے نماز کا وقت تھا اور آپ نے وہ نماز نہیں ادا کی تھی تو وہ نماز پھر آپ غصر کرنے کے بعد ادا کریں گے اس کی اقضاء تو فرض کیجئے کہ جیسے ابھی زہر کے اعزان ہوئی ہے اور آپ نے نماز نہیں ابھی پڑھی آپ پڑھیں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو پیرٹ جا گئے تو وہ نماز پھر آپ غصر کرنے کے بعد زہر کی اقضاء ادا کریں گی ایسے غصر کا ہے کہ اگر آپ نے غصر اس وقت کیا ہے کہ نماز کا وقت ہے چاہے تھوڑا سا ہی وقت ہے تو اس وقت کی بھی پھر آپ نماز ادا کریں گی تو فرض کیجئے کہ جیسے اثر کے وقت اگر آپ نے غسل کیا ہے مغرب ابھی ہونے والی ہے ہوئی نہیں ہے تھوڑا سا وقت ہے اتنا وقت ہے کہ آپ ایک راکت نماز ادا کر لیں تو پھر وہ اثر کے نماز پھر آپ کو ادا کرنی ہوگی تو پیرٹس کے وجہ سے جتنے بھی آپ کے روزیں چھوٹیں گے رمضانوں میں وہ سارے روزیں آپ کو رکھنے ہوں گے اور پیرٹس کے وجہ سے جو آپ کی نمازیں چھوٹیں گی وہ نمازیں پھر آپ کو اس کے غزہ نہیں ادا کرنی ہیں